اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریے سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں عباد رہیں آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے تاک قیامت رکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈس اپ گروپوں میں شیئر کریں اور جو آپ سے رائے مانگی جائے اس کا اظہار بھی ضرور کیا کریں ایک بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھنا پڑ گیا مجھے وی لوگ کا ٹائم ہو گیا کہیں جا رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت جگہ نظر آئی تو میں نے گاڑی کھڑی کر کے میں نے سوچا کیوں نہ کہ دوستوں سے ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ لیٹ نہ ہو کبھی مزید اگر ڈرائیو کرنی ہے تو بہتر ہے کہ ٹائم سے جو ملاقات ہے وہ آپ سے ہو جائے دلچسپ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پی ٹائی کو اس بلیک میلنگ پر ملاقات کی اجازت ملی ہے کہ خان سے ملاقات کرا دے آئینی ترمیم پر سپورٹ کریں گے کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دے تو ہم لوگ آئینی جو ترمیم ہے اس پر سپورٹ کریں گے لیکن ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے ہماری کروا دے بلاول بھوٹو اور مولانا کی سفارش پر ملاقات کی اجازت تو ملی صبح صویرے بریسٹر گوہر اکرم راجہ بریسٹر علی زفر حامد رضا اثر کیسر جاب صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے پہنچ گیا اب جیل کے عملے نے سلمان عکم راجہ اور حامد رضا کے نام کی کلیرس نہیں دی پی ٹائی نے رکھنا ڈال دیا جیل میں خان انتظار کر رہا تھا کہ یہ لوگ ملاقات کے بغیر واپس بھاگ گئے خان سے ملاقات ہی نہیں کی یہ سیدھا مولانا فضرمان کے گھر پہنچے وہاں مولانا سے شکایت کی پھر مولانا نے بلال بھوٹو کو کہا پانچوں کی پانچوں کو ہی ملاقات کی اجازت دلائی جائے بہرحال جیل میں خان سے ملاقات میں کافی گرما گرمی اطلاعات ہیں خان نے باقیدہ طور پر ان کو گالیاں دی ہیں تم لوگوں کو تو ایس سی او کانفرنس سے پہلے ڈی چوک بند کر کے مجھے رہا کہنا تھا میں جیل میں پڑا ابھی تک سڑ رہا ہوں اور تم لوگ باہر بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتر لگا کر یاشی کر رہے نکام احتداج پر خان نے خوب کلاس لی بریسٹر گوھر وغیرہ کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے یہ کیا ہو گیا پھر میری اطلاعات کے مطابق خان نے جسٹس منصور علی خان کا نوٹیفکیشن مانگا کہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن دیں اس سے پھر بعد میں دیکھیں گے یعنی خان چاہتا ہی نہیں کہ آئینی ترمیم ہو اور وہ اس آر میں ترمیم کے معاملے کو پچیس اکتوبر تک لے جانا چاہتا ہے مولانا کو بھی استعمال کر رہا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائے پھر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں پائے گی کیونکہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اچھا ایک تو مولانا صاحب کے ترلے کرنے پڑے عمران خان سے ملنے کے لیے اور عمران خان کو بھی شکریہ دا کرنا پڑا اس مولانا کا جس کو وہ ڈیزل جس کو وہ پتہ نہیں کیا کیا نام پھر اس کو فضلو پھر کیا کیا آج پھر عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اسی فضل رمان کی ضرورت پڑی تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے اس نہج تک اس حال تک نہیں پہنچنا چاہیے جہاں پر آپ کو یہ مسائل پیدا ہوں لیکن عمران خان صاحب کہاں کس کی سنتے ہیں اس کی پارٹی بھلے تو سنتے ہیں وہ یاد ہے شاہ ممود قریشی نے کہا تھا ہم تو اس وقت کی اپوزیشن سے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں جب خان صاحب حکومت ہے وہ پاگل خان نہیں مانتا تو اب پاگل خان سب کچھ مان رہا ہے کیونکہ اس کو اس وقت فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی یہ کوشش ہے کہ آئینی ترمیم نہ ہو منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے نوٹیفکیشن ہو جائے اور پھر منصور علی شاہ صاحب حضب وعدہ یہ حکومت جو ہے اس کو چلتا کریں گے اور نئے الیکشن کا آرڈر دیں گے اور پھر عمران خان صاحب کا جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر نئے الیکشن ہوں گے تو دو تحائی سے وہ جیت جائیں گے اور ان کی حکومت بنے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے اس قسم کی کوئی گیم چل رہی ہے جو کہ پہلے بھی عدالتوں کے ذریعے ہوتی رہی ہے لیکن ابھی پھر عدالتوں کے ذریعے کوئی گیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے بھر میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے کے چانس زیادہ ہے نہیں اہم پیشرف تو یہ ہے پنجاب حکومت نے اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر مزید دو دن کی توسیح کر دی ہے جیل میں قیدیوں کی ملاقاتوں پر پبندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا پنجاب حکومت نے اٹھارہ اکتوبر تک اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی ہے میرے خیال میں یہ بھی عمران خان کے لیے بہتری کیا ہے کیونکہ عمران خان کا دو دن کے لیے خون نہیں جلے گا ورنہ ان کا خون تو جلنا تھا نا کہ یہ کیا جب ان کو اطلاع ملے گی کہ پالی منڈ نے تئیسویں ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی ہے جسرس منصور علی شاہ جا صاحب جو ہے وہ چیف جسرس نہیں بننے جا رہا ہے اور جتنی ہی لیٹ خبر ملے گی عمران خان صاحب کو اتنا ہی اچھا ہے ورنہ عمران خان صاحب یہ خبر سنکا تو میرا خیال ہے وقت سے پہلے بھی تیاری فرما سکتے ہیں کوچھ کرنے کی لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو خیر مولانا فضرمان کے گھر اختر مینگل بھی پہنچے ہیں بلاول بھی مجود ہیں مشاورت چل رہی ہے ممکن ہے اختر مینگل کو منع کر ترمیم پر ووٹ ڈلوایا جائے یہ ممکن ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے جتنے زیادہ لوگ اس پر آن بورڈ ہوں گے یہ میرے خیال میں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا تاکہ جب کل تاریخ لیکھی جائے گی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جو بھی کہنا چاہے جو بھی چولہ مارنے چاہے تاریخ اس کو نہیں مانے گی کیونکہ ایسا نہیں ہوا اور اگر مولانا فضرمان صاحب اختر مینگل صاحب اور بہت ساری دوسری جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے آن بورڈ نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہ بات تو کنفرم ہے لیکن تیاری ہے جو بھی ہے دیکھا جائے گا فلحال تو یہ کسور ہے بلاول نے کل رات مولانا سمیتھ سب کو آخری وارننگ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی زبان میں یہ سسٹم کی وارننگ ہے بلاول نے کہا کہ اسلامباد سے واپسی پر آؤں گا تو آئینی بینج بنا کر آؤں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اپوزیشن کے ساتھ مل کر کروں اسلامباد جا کر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آخری کوشش کروں گا اگر میری کوشش ناکام رہتی ہے تو پھر سب کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائز کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تو میں مجبور ہوں مجھے نونلی کے ساتھ آئین سازی کرنی پڑے گی اگر اپوزیشن میرے لیے راستہ بند کر دیتی ہے تو جو متنازہ راستہ ہے اسی راستہ پر چلنا پڑے گا متنازہ طریقے سے عدم استحقام بڑھ جائے گا ہم کیا کریں ہم تو دو ہزار چھے سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے جس میں یہ آپ کی آئینی عدالت ہے اس کے کچھ ہو جائے دو ہزار چھے میں دو ہزار سات آٹھ میں اور جب اٹھارمی ترمیم ہوئی تھی تب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا اس وقت بھی رول تھا کہ یہ ہو جائے لیکن اس وقت بھی نہ ہو سکی تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پچھلے اٹھارہ سال سے انتظار کر رہے ہیں اس دن کا یہ دن آ جائے لیکن اب اگر جو بھی طریقہ کار ہو ہمیں کرنی ہے لیکن بہتر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اگر ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ خود قومی سمبلی میں پیش کروں گا کوشش کروں گا تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کو مکمل کروں نہ کر سکا حکومت کی دو تحیی اکثریت کے ساتھ مل کر دکھاؤں گا بلاول کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ دو تحیی اکثریت پوری کر لی گئی ہے اس کا راستہ محسوس نشستیں ہیں لیکن سب کی عزت رہ جائے گی سب آئینی ترمیم میں شامل ہوں گے اسی کی کوشش جا رہی ہے اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں ہے کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش میں کتنی کامیاب ہوتی ہے حکومت وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن حکومت کی طرف سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جماعتوں پر آن بورڈ کیا جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں پیار اور محبت سے لیڈ کر رہے ہیں جتنے سیشن وہ مولانا فضرمان سے کر چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ رہے گا کہ حکومت نے بلاول بھٹو کی زمداری لگائی مینہ صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو مینہ صاحب نے بھی ان سے کہا کہ اب آپ مولانا فضرمان سے ملے تو ان کو بتائیں ان عدالتوں کی وجہ سے آپ کے نانا کے ساتھ کیا گزری آپ کے والد کے ساتھ کیا گزری آپ کی والدہ کے ساتھ کیا گزری ان عدالتوں سے نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہوا ہے تو یہ آئینی عدالت کیوں ہے اور میرے خیال میں یہ بات ٹھیک بھی ہے اس میں کوئی دوسری دور رائے تو نہیں ہیں ان عدالتوں کی وجہ سے آج آپ کا ملک یہاں پر ہے ہماری خبر کی تصدیق انصار باسی نے کر دی جسس یا یا فریدی اگلے چیف جسس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا اگلے چیف جسس ہو سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پارلی مارٹنی کمیٹی کی جانت سے متفقہ طور پر منظور کیا جانے والا آئینی پیکج پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی صورت میں جسس یا یا فریدی ممکنا طور پر پاکستان کے آئندہ چیف جسس ہو سکتے ہیں آئندہ چند روز میں ترمیمی پیکج منظور ہونے کے بعد حکومت اور اس کے اتحادی جسس یا یا فریدی کو جسس چیف جسس پاکستان مقرر کر سکتے ہیں مجودہ چیف جسس قاضی فائصہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسس کے عہدے کے لیے جن تین سینئر ترین ججوں پر غور کیا جائے گا ان میں جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر اور جسس یا یا افریدی شامل ہیں حالیہ دنوں میں جب عدالت نے ججز پر بہت زیادہ حد تک منسکم تھے جسس یا یا افریدی غیر متنازع اور غیر جانبدار رہے تھے آئین میں مجودہ ترویم کہا گیا کہ چیف جسس آف پاکستان کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز سے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے تشکیل دی گی کمیٹی نامزد جج کا نام وزیراعاتوں کو بھیجے گی پھر اس کی منظوری صدر مملکہ سے لی جائے گی اگر نامزد کردہ جج کا نام مسترد کر دیا جائے گا تو اس صورت میں کمیٹی کے ذریعے اگلے سینئر ترین ججز کے نام پر غور کیا جائے گا ججز کا نام مسترد کیا جائے گا اگر یہ ہوتا بھی ہے کہ اگلے سینئر ترین ججز کے نام پر غور کیا جائے تا وقت یہ چیف جسس اور پاکستان تقرر نہ ہو جائے مجوزہ جو پیکج ہے نئے چیف جسس کا نام پیش کرنے والی کمیٹی کی تشکیل کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے آئینی پیکج کے مطابق کمیٹی میں حکومتی ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی مجوزہ آئینی پیکج کے مطابق خصوصی پاہلی مانی کمیٹی کے بارہ ارکان پر مسکل ہوگی جن میں سے قومی اسمبلی سے آٹھ جبکہ سینئر سے چار ارکان ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ سارے میرے خیال میں کافی حد تک حکومت کی طرف سے جو ترمیم آنے والی ہے وہ ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے آج مورانا فضرمان صاحب آن بورڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کے بغیر ہوتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھی جائے گی حکومت نے بلاول بھٹو زرداری نے شباشنی صاحب کی حکومت نے پوری کوشش کی ہے آپ وی لوگ کے جس بھی حصے پر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں خان صاحب کی حالت کیا ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر لکھ کر بتائیں کہ خان صاحب کی حالت کیا ہوگی جب ان کو پتا لگے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی اپنا خیار رکے اجازتیں اگلے بھی لوگ تک کے لیے خدا حافظ